اب ہم آتے ہیں اپنے دوسرے پارٹ پر ڈیابیٹیز پہ میں خود ڈیابیٹک پیشنٹ ہوں اور میں آپ کے پاس ہی آتا ہوں جب میں آپ کے پاس آیا تھا تو میں ٹین پوئنٹ ون لے کے آیا تھا اپنا ایچ پی اے ون سی اور آپ نے جو مجھے میڈیکیشن دی ماشاءاللہ اس کے بعد پھر میں آپ کے پاس آیا اور آپ خود بڑے حران ہوئے کہ فائی پوئنٹ سیون ماشاءاللہ پری ڈیابیٹک اور بلکہ آپ نے بتایا کہ وہ آپ نمبرز چینج ہو گیاں ایتر وائز تو یہ تو بالکل اس سے بھی نیچے آپ نارمر رینج میں آگئے ہیں ایک تو میں یہاں پہ یہ بات اپریشیٹ کرنا چاہوں گا کہ آپ نے جو مجھے میڈیسن لکھ کے دی تھی نا میں سارے دنیا ٹریول کرتا ہوں وہ مجھے ہر جگہ سے مل جاتی تو وہ ایسی میڈیسن نہیں تھی کہ جو خاص ایک فارمیسے سے جہاں پہ ڈاکٹر بیٹھا ہوتا ہے انفورچنیٹلی ہماری کنٹری میں ایسا ہوتا ہے تو ایک تو اس پہ ذرا تھوڑا ڈیٹیل میں بتا دیں پلیز کہ آپ نے مجھے جو میڈیکیشن دی تھی آپ نے بتایا تھا کہ یہ شگر کے علاوہ بھی ہمیں اگر دل اور ایسے مراز والے کو بندہ ہے برکل لائٹس ہم اس کو بھی دیتے ہیں تو کس بیس پہ کس ریسرچ کی بیس پہ آپ نے مجھے میڈیسن دی اور ما شاء اللہ ایک سال کے اندر اندر میں بالکل پری ڈیابیٹک اور نارمل سٹیج پہ آگیا ہوں لیکن میڈیکیشن نہیں روکی اس کی وجہ ریزن بتا دیں کہ ہم روکتے کیوں نہیں میڈیکیشن اچھا جی ڈیابیٹیز ایک بہت بڑا فیلڈ ہے ہم تو اکثر یہ اپنے جو سٹوڈنٹس ہوتے ہیں ان کو بتا رہے ہوتے ہیں کہ اگر آپ ڈیابیٹیز کے ایکسپرٹ بن جائے نا تو آدھی میڈیسن کے ایکسپرٹ آپ بن جاتے ہیں سو ڈیابیٹیز پاکستان میں بہت تیزی سے پھیل رہی ہے اور پاکستان اس وقت جو شگر کے مریضوں کی تعداد کے حساب سے اس وقت دنیا میں تیسرے نمبر پہ آ گیا ہوا ہے پچھلے سال سے اور جو نئے مریضوں کے بڑھنے کی تعداد کے حساب سے کچھ ریسرچ ہوئی ہے جو کہتے ہیں کہ شاید پہلے نمبر پہ آ گیا ہوا ہے سو یہ بہت خطرناک ایک ٹرینڈ کہہ لیں اس کو یا ایک جو بڑی خطرناک صورتحال ہے جس کو ہمیں ڈیل کرنا چاہیے دیکھنا چاہیے گوھر کرنا چاہیے اس کے بعد ڈائیابیٹیز یا شگر جب ہو گئی تو اب اس میں رہنا ہے تو آپ کی ڈائیابیٹیز اگر دوائی سے کنٹرول ہے تو اس کا مطلب ہے وہ دوائی سے اور پرہیز سے کنٹرول ہے دوائی اور پرہیز اگر نکال دی جائے گی تو پھر ڈائیابیٹیز پھر دوبارہ ویسی ہو جائے گی جیسی پہلے تھی جس وقت آپ میرے پاس آئے تھے سو اس کی دوائی اور اس کی پرہیز تو ہمیشہ چلتی رہے گی اور کچھ نہ کچھ کرتے رہے گا اچھا اب بات وہ تھی کہ ایک اور جو آپ نے کہا کہ میڈیسن جو اب نئی میڈیسنز آ رہی ہیں وہ بہت تحقیق کے بعد آ رہی ہیں اور اب پچھلے کچھ عرصے سے یہ ریگولیشن آ گئی ہے باہر انٹرنیشنلی کہ کوئی نئی دوائی نہیں آئے گی شگر کی جب تک وہ شگر کنٹرول کرنے کے علاوہ کوئی اور ایڈیشنل اس کا بینیفٹ نہ ہو ٹھیک ہے سو اس وجہ سے اب جو نئی عدویات آ رہی ہیں وہ بہت اچھی عدویات ہیں اور ان کا شگر کنٹرول کے ساتھ ساتھ اور بہت سارے فرمائیت ہیں جیسے آپ کو جو میں نے میڈیسن دی وہ بیسیکلی میں نے تو میڈیسن آپ کو آپ کے شگر کے کنٹرول کے لیے دی تھی اور وہ بہت مائلڈ اس کا ایفیکٹ ہے اس لیے دی تھی اس کے ساتھ شگر کا ایک دم سے بہت لو ہو جانے کا رسک بھی کم ہے اس لیے آپ کو دی تھی لیکن وہ جو دل والی بات بتائی تھی وہ حقیقت ہے وہ دوائی اب ریسنٹ ٹرائلز میں ریسنٹ ریسرچ کے مطابق دل کو بہت فائدہ پہچاتی ہے سو اگر کوئی پیشنٹ دل کا مریض ہے اور اس کو شگر نہیں بھی ہے تو وری لو ڈوز میں وہ اس کو بھی دے دی جاتی ہے تاکہ اس کے دل کو بھی فائدہ پہچائے تو آپ کو بیسکلی میں نے تسلی دی تھی کہ میں آپ کو ایک اتنی اچھی میڈیسن دے رہا ہوں جو نہ صرف آپ کی شگر کنٹرول کرے گی بلکہ آپ کے دل کے لیے بھی کیونکہ ہمارے ہاں پہ اکثر مریض جن کی شگر بہت خراب ہوتی ہے اور جن کے گردے بھی خراب ہونا چروع ہو گئے ہوتے ہیں وہ آ کے دوائی کھانے سے اس لیے انکار کر دیتے ہیں کہ ڈاکس آپ سنا ہے کہ دوائیان گردے خراب کر دیتی حالانکہ میں اکثر یہ کہتا ہوں کہ دوائیوں کو اگر موقع دے بھی دے نہ خراب کرنے کا گردے تب بھی وہ اتنے گردے خراب نہیں کریں گی جتنے کہ شگر یا بلڈ پیشر اگر کنٹرول نہیں ہے تو اتنا اس کا جتنا نقصہ آنے گردوں پہ دوائیاں کر نہیں ہیں اور اتنی ساری میڈیسن جو آویلیبل ہیں ایک ورائیٹی آویلیبل ہے میڈیسن کی وہ اسی لیے آویلیبل ہے کہ ہر مریض کے لیے صورتحال مختلف ہو سکتی ہے اس کے لیے بیسٹ میڈیسن مختلف ہو سکتی ہے اس کو ہو سکتا ہے ایک میڈیسن جو ایک مریض کے اوپر بہت اچھا اثر کر رہی ہے دوسرے مریض پر نہ کریں سو ہم نے پیشنٹ کی کنڈیشن کیا وہ صرف شگر کا مریض ہے کیا اس کی شگر جو ہے وہ ایزیلی کنٹرول ہو جاتی ہے کیا وہ پرہیز کر سکتا ہے کیا وہ نہیں کر سکتا ہے کیا اس کا وزن زیادہ ہے کیا اس کا وزن کم ہے کیا اس کے گردے انوالڈ ہیں کیا اس کا دل انوالڈ ہے کیا اس کو کوئی دمہ تو نہیں ہے اس کو کوئی سکن کی پرابلم تو نہیں ہے اس کا ہارٹ ریٹ کتنا ہے بے شمار چیزیں ایسی ہیں جن کو ہمیں غور کرنا پڑتا ہے جن پہ دوائی لکھنے سے پہلے سو اس لیے پیشنٹ ٹو پیشنٹ چینج کرتے ہیں آپ کا مجھے اندازہ ہوا تھا کہ آپ کے ڈائیبیٹیز جو ہے وہ شاید اوریجنلی اتنی سٹرانگ یا اتنی سویر نہیں ہے کچھ فیکٹرز ایسے ہیں جنہوں نے اس کو سویر کیا ہوا سو اس میں جب ہم نے تھوڑی سی کاؤنسلنگ کر دی تھوڑی سی ڈائیٹ اور آپ نے ما شاء اللہ آپ کو میں اچھے پیشنٹس میں شمار کروں گا کہ جنہوں نے تمام جو ہدایات تھی ان پہ بہت سختی سے عمل کیا اور الحمدللہ کبھی کبھی غلطی ہوتی نہیں وہ کبھی کبھار تو خواہر ہے انسان ہے اس سے ہو جاتی لیکن الحمدلللہ یہ بات بھی کہنا اور ماننا چاہیے ہمیں کہ شفاہ من جانے بلا ہوتی ہے ہم صرف کوشش کرتے ہیں اور اس کی میروانی ہے کہ وہ کسی کے ہاتھ سے بھی شفاہ دے دے تو وہ میری کوشش تھی صرف اور آپ نے اس ہدایت پر عمل کیا تو اس لیے بہتر ہو گیا